آپ کے لئے کافی اہم نیوز لے کر آ رہے ہیں آئیما کے ڈائریکٹر جو ہیں جو پریزیٹنٹ ہیں لویس پینیرو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کئی میڈیا چینل سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سیف کا جو پلان تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر اندر جو پنڈنگ کیسز سے تین لاکھ پچاس ہزار پرانے والے ان کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے ابھی تک ہمارے پلان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہم بیک اینڈ پیس پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا پورا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ اگلے آنے والے ٹائم کے اندر اندر ہم جو پرانے تین لاکھ پچاس ہزار کے کیسز سے ان کو ریزولف کریں لیکن پلان جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ دو ہزار پچیس کے اند تک کہ انہوں نے بات کی تھی کہیں نہ کہیں جا کے کہ دو ہزار پچیس میں ہم اس کو ریزولف کر پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ انہوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ ان کی جانب سے اور ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا بھی بیک لوگ ہے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں جیسا کہ ہم آج آپ کو بریکنگ نیوز دے چکے ہیں کہ فیملی ریونین کا پورٹر جو ہے وہ بھی آلموس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج یا کل کے اندر اندر بھی سامنے آ جائے گا تو ویٹ کیا جا رہا تھا لیگل ٹرمز اس کے اندر انوالڈ ہوتی ہیں پریزیڈنٹ کی جانب سے ہماری نیوز ہم نے اس پہ بھی دی تھی کہ پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا اور بہت ساری بہتری آگے آنے والے چند دنوں میں نظر آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس سیچویشن میں بہتری ہوتی جائے گی تو جو پریزیڈنٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ بیک لوگ کو بھی ختم کریں پروسس کو آٹومیٹڈ کریں آن لائن پروسس کریں اور اس کے جو ٹائم فریم اس کو کم کیا جائے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو پروسس دو سے دھائی سال پہ جا رہا تھا ابھی اگر آپ انیلیسس کریں تو لوگوں کو کارڈ جو ہیں تقریبا تقریبا دو سال سے بھی کم عرصے کے اندر اندر مل رہے ہیں کہ جو پروسس کا جو ٹائم میں وہ ریڈیوز ہو چکے اور فیوچر میں اس میں اور بھی بہتری آئے گی